قرآن کا ماتو ہے وہ شروع ہوتا ہے اللہ نے کیا کہا یا ایوہ الناس اے دنیا کے لوگوں وہ لوگ مشرق کے ہیں مغرب کے ہیں شمال کے ہیں جنوب کے ہیں وہ لوگ مجودہ ہیں جہاں آئندہ آنے والے زمانے کے ہوں گے یا ایوہ الناس ایک ہی لفت میں سب کو مخاتم کر دیا سو بدو عبارت کرو کس کی عبارت کرو ربکم اللذی خالقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ مشرقین مکہ بھی مانتے تھے ابو جہل اور ابو لہ بھی مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا آسمانوں والے نہیں تو کلیر کٹ ہوگی کہ عبارت اس کی کرنی ہے جو خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا واللذینا من قبلکم جو ہم سے پہلے تھے اور مقصد کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بانجھو آگے کہا کہا اللذی بو ذات جال لکم الارض فراشن جس نے زمین کو فرش بنایا وَالسَّمَاءَ بِنَاوْا اور آسمان کو چھت بنایا وَأَنزَلَ مِنِ السَّمَاءِ مَاًا فَقْلَ جَبْهِ سَمَرَاتِ بِرِزْكَ لَكُمْ اور پھر اس نے آسمان سے بارش برسائی اور پھر زمین سے تمہارے لئے تلہ تلہ کے پھلو گائے اب جہاں پہ توحید کا مفلہ تھا شرکی معافی نہیں ہے باقی جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنی جگہ ہے ہم نے کئی دفعہ بات رکھی ہے کہ روشنی ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں زمین کے گرد ساڑھے سات مرتمہ گھوم جاتی ہے سیکنڈ کے اندر یعنی پوری زمین کے گرد ساڑھے سات چکر ایک سیکنڈ میں روشنی لگا لیتی ہے اتنی سپیڈ ہے لیکن کچھ ستارے زمین اتنی دور ہیں زمین سے اتنی دور ہیں کہ ان سے روشنی کو زمین تک آتے ہوئے عربوں سال لگ جاتے ہیں اور یہ ستارے کہاں پہ ہیں آسمان دنیا پہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے اس کے اوپر سات آسمان اوپر تلے اور ہیں اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آسمان اور زمین کے درمیان بندے کے گناہ ہوں گے تو میں ماف کر دوں گا اگر اس کے اندر شرک نہ ہوا اگر شرک ہوا تو وہ مافی نہیں اس لیے اللہ نے یہاں شرک والی بات میں مسکنسپشن نہیں رکھی کسی قسم کی کنفیون نہیں رکھی کہ بندہ کسی وہم کا کسی گلت فہمی کا شکار ہو اللہ کون ہے مبود کون ہے جس نے زمین کو فرش بنایا اب زمین کو فرش چلو پہلے زمانے کے لوگوں کو تو پتا نہیں تھا ترقی کم ہوئی تھی اب اتنی ترقی ہوگی ہے کوئی بندہ کہتا ہے کہ زمین بنانے میں سینسدانوں کا حصہ ہے زمین بنانے میں کسی ملکی آرمی کا حصہ ہے زمین بنانے میں فرشتوں کا حصہ ہے زمین بنانے میں نبیوں کا حصہ ہے اللہ کون ہے جس نے زمین کو فرش بنایا وَسَّمَا بِنَا آسمان کو چھک منایا کس نے بنایا اللہ نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک کے اندر کہ ہم نے سات آسمان بنائے اوپر تلیں تم ان کی طرف آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھو بار بار دیکھو تو ہماری آنکھیں زلیل و خار ہو کے تھک کے تو واپس آ جائیں گی اللہ کی تخلیق تخلیق کے اندر تمہیں کوئی عیب کوئی نقص کوئی کجی کوئی ٹیڑا کا نظر نہیں آئے گا اللہ کون ہے اللہ کون ہے تو میرے بھائی اب اللہ کون ہے اللہ نے کتنی کلیر بات کر دی کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا اب زمین و آسمان کی تخلیق میں چلو کسی نے بنائی نہیں کسی کا حصہ ہے کسی کا شیر ہے دیکھو یہ محجد بنائی ہے میرے ساتھ کئی بھائیوں نے تعاون کیا ہے تب یہ جا کے محجد بنی ہے بلکہ ابھی حافظ صاحب نے ترابیوں میں مدد کی کسی نے اذان کہنے میں مدد کی کسی نے کسی اور کام میں مدد کی لیکن اللہ کی زمین بنانے میں کسی نے مدد کی ہے آسمان بنانے میں مدد کی ہے پھر اللہ نے آسمان سے جو اللہ بارش برساتا ہے اس بارش برسانے میں ہماری گورنمنٹ کو مدد کرتی ہے واپڑا والے کوئی اور کوئی امریکہ بیرونی کو سپورٹ کوئی اندرونی سپورٹ پھر زمین سے جو پھل سبزیاں یہ ہماری یہ خوراک اگتی ہے اس کے اگانے میں اللہ کی کسی نے مدد کی ہو کہ کوئی کتنی کلیر کا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ کا موجدہ ہے پھر اسی مثال کو لے لیں یہ مثال ڈنمارک والوں کے لیے کلیڈین کے لیے امریکن کے لیے نارتھ افریقن کے لیے افغانیوں کے لیے سوڈانیوں کے لیے مالدیپیوں کے لیے انڈین کے لیے کسی کے لیے کوئی بندہ کہے گا کہ یہ مثال ہمارے لیے فیٹ نہیں یا ہمارے منٹل لیول سے اونچی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا ایک انپر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں ایک ڈاکٹر قدیر جیسا بندہ یا کوئی نوبل علام جافتہ سینٹس کہہ سکتا ہے کہ اس سے تھوڑے الفاظ میں اس سے کم الفاظ میں یہ بات میں زیادہ بہتر بیان کر سکتا تھا تو میرے بھائی یہ کلام جو اللہ کا کلام ہے کسی مخلوق کا کلام نہیں اس کی قدر احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ سمجھتے تھے اس لیے وہ بادشاہوں کے سامنے ڈٹ گئے کہ یہ مخلوق نہیں ہے یہ مخلوق نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے آج ہم بد وقت ہیں کہ یہ قرآن نہ پڑھنے کا ہمیں ٹائم ہے نہ سننے کا ٹائم ہے نہ سمجھنے کا ٹائم ہے عمل تو بات کی بات ہے تو میرے بھائی خدا رہا سوچے خدا رہا سوچے اس کے بعد ایک مثال کی وضاحت کر کے ہم دعا کرتے ہیں اگلی اللہ نے ایک مثال دی ہے دیکھیں قرآن کے اندر جو مثالیں دی ہیں کسی زمانے کے بندے کے سامنے رکھ دو جنہی چودہ سو سال پہلے ناظر ہوا قرآن چودہ سو سالوں کے اندر کسی مہینے میں کسی دین آپ کہیں کہ یہ مثال لوگوں کی سمجھے بالا تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرقین مکہ کہنا دی اگل اللہ اتنا بڑا ہے تو وہ قرآن کے اندر مکھی کی مکڑی کی مثال کیوں بیان کرتا ہے اللہ نے کہا کہ اللہ تو یہ سے بھی نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے اب آپ بتاؤ کہ مچھر کوئی بندہ کہے گا کہ یہ مچھر کیا بلا ہوتی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا مکڑی کیا بلا ہوتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آیا دیکھنا میں نے آپ کے سامنے ہم نے ایک ٹرینر کی جس میں پاکستان کے سارے صوبوں کے نا پروفیسر تھے تو وہاں پہ ایک آیا کی گراؤنڈ ہاغ ایک جانبر ہے وہ یہ کام کرتا ہے ہم سارے پروفیسروں کو کچھ چیز کو بھی نہیں پلا تھا اب جس نے بات کی وہ امریکل بھران ہوا کہ اس کب نہیں آپ کو پتا ہم نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا وہ ہوتا ہی امریکہ میں ہے ان کے ہاں تو وہ عام ہے اب ہمارے لیے وہ ہے ہی نہیں جہاں پہ ایسے ہی ایک وبر جانبر ہے وبر برفانی پہاڑوں میں ہوتا ہے یہ چوہے کے برابر ہوتا ہے یہ بڑا مہنگا ہے لوگ کھاتے ہیں حلال ہے اب آپ کو میں کہوں یہ وبر آپ نے دیکھا آپ کو کسی کو بھی نہیں سمجھا نہیں پشکا پی اچھلی ہیں بلکہ یہ لطیفہ بنا کہ یہ اناناس ہمارے پاکستان میں چونکہ ہوتا نہیں اناناس کا پودا گوبی کے پھول کے برابر ہوتا ہے جیسے گوبی کا پودا ہوتا ہے اس کے برابر اناناس کا پودا ہوتا ہے اسی طرح اس کو اوپر پھال لگتا ہے ہمارا ایک پروفیسر باتنی کا وہ چلے گئے فلپائن تو ایک دوست جو پہلے بھی جاتا رہا فلپائن میں اس نے اناناس کا پودا دیکھا ہوا تھا وہ باتنی والے کو کہنے لگا کہ آپ کا یہ مضمون ہے آپ پروفیسر ہیں یہ جو اناناس کا پودا ہے یہ کتنا بڑا ہے کہتا ہے یہ انار اور امرود کے برابر ہے یعنی جس نے وہ چیز دیکھی نہیں آپ دیکھیں گوپی کا پودا چار چکے کسی بندے سے پوچھ رہے گوپی کا پودا کیسا ہوتا ہے گندم کا پودا آپ کو ہم جس سے مردی پوچھ رہیں جس علاقے میں گندم ہوتی نہیں وہ کیا بتائے گا تو اس لیے قرآن میں حدیثوں میں وہ مسالیں وہ باتیں رکھی گئی ہیں خوا بندہ شہری بابی ہو خوا اجد کسی دیہاتی کوئی قبائلی ہو خوا پتھر کے زمانے کا ہو خوا بورنا دنوار کے میں کسی جو اکیس میں سری یا فائیو جی کے زمانے کا ہو اس کے لیے وہ مسالیں وہ باتیں برابر فٹ ہیں اس لیے کہتے ہیں قرآن محمد الرسول السلام کا نوجتہ ہے اور ہم خوش رصیب ہیں کہ جس طرح یہ اس وقت پورا اے تو زیڈ بغیر کسی زیر زبر کی کمی بیشی کے ساتھ بغیر کسی معنوی تحریف کے ساتھ بغیر کسی الفاظ کی کمی کے ساتھ ہمیں اللہ نے محمد الرسول السلام پہ نازل کر کے دیا آج تک اسی حالت میں قیم ہے اس کی حفاظت پہ اللہ نے کی ہوئی ہے تو میرے بھائی خدا رہا سوچیں اس پہ عمل کریں اس کو پھیلائیں انشاءاللہ اس کی بنا پہ بہت ہمارے ہاں ترقیہ ہوں گی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف